پاکستان میں مولانا فضل الرحمن کے دھرنے کا باقاعدہ احتمام ہو رہا ہے آپ اہلے پاکستان بخوبی جانتے ہیں اسی لیے مجھے ہسی آئی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں کی اجازت اور معاونت کے بغیر پاکستان میں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو پھر یہ ملاؤں داڑیوں والوں کا دھرنا جیل کے قیدیوں کی وردیوں کا پہننا یہ خوفناک قسم کی لکس یہ نئے انسار الاسلام کی جماعت یہ پاکستان کی نئی ڈنڈا فوج کی کریئیشن یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ بھولے پاکستانی کیا جانو کہ اصل معاملہ کیا ہونے چلا ہے ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا خلاصہ اس کا یہ ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دھرنا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی مو رکھائی کے لیے کیا جا رہا ہے بس that's all تاکہ امریکہ کا صدر اپنے مخالفین کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہہ سکے کہ مادریٹ مسلم مادریٹ مسلم امران خان اور مادریٹ مسلم جنرل باجوا یہ اس کی بیسٹ چوئس تھی کمال کی چوئس تھی ورنہ 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 یہ تھے وہ دہشتگرد جو پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں یہ دہشتگرد پاکستان میں حکمران ہوتے اور عالمی امن خطرے میں پڑ جاتا جب امریکہ کے ٹرمپ مخالف سینیٹرز مولویوں کے اس خوفناک دھرنے کو دیکھیں گے تو ان کے موں بند ہو جائیں گے اور وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے لیے ایک ایک کمال کے موڈریٹ مسلم کی چوئس پہ نہ صرف یہ کہ مبارک بات دیں گے بلکہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کریں گے شاباش ملے گی ٹرمپ صاحب کو دھرنے کا باقاعدہ احتمام ہو رہا ہے دہشتگردوں کو پالنا دہشتگردوں سے بم دھما کے کروانا پھر ان کو ختم کرنے کی ذمہ داریوں کی قسمیں کھانا پھر امریکہ سے دہشتگردوں کو ختم کرنے کے ٹھیکے لینا امریکہ سے پیسے لینا اسی بات کے یہ پاکستان کے جرنیلوں کا ایک پرانا کھیل چلتا آ رہا ہے یہ ان کا فیورٹ کھیل ہے چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے اب یہ سوفٹ قسم کے ٹیررسٹ یہ سوفٹ قسم کا القاعدہ پیش کیا جا رہا ہے اس دھرنے کی ویڈیوز چلیں گی گولیاں چلیں گی پاکستان میں لاشیں گریں گی ملک میں خوب دہشت پھیلے گی اور اس ملٹنٹ دھرنے کی دہشت کو اتنا پھیلایا جائے گا میڈیا پہ امریکہ کے عوام خوف زدہ ہوں گے امریکہ کے سینیٹرز پاکستان پہ اقتدار کی کرسیوں پہ مسلط لوگوں کو ان نالائکوں کو اور توسیدیں گے زیاء الحق صاحب نے بھی یہی کیا تھا یہی تماشہ مرہوم زیاء الحق صاحب نے چالیس سال پہلے طالبان کے ذریعے سے رچایا تھا تماشہ دھرنا تماشہ ایسے ہی تو نہیں ہوا کہ باجوہ کے بے وقوف کے موں سے یہ بات نکل ہی گئی کہ مولانا تم دھرنا دو کنٹینر میں دوں گا تم دھرنا دو کنٹینر میں دوں گا نے اپنے اسنی تھوڑا سا رازے درونے میں خانہ بھی جانتا ہوں میرے واجب التکریم میرے قابل احترام میرے ہموطن پاکستانی بھائیوں اور بہنوں میرے بھولے بھالے پاکستانیوں کیلیفورنیا یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ سے میں ہوں اصر الاسلام عمران خان امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی چوئس ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی چوئس ہیں اس بات کو بخوبی سمجھئے کہ اگر کوئی من چلا جرنیل یا چند من چلے جرنیل پاکستان میں کو کرتے ہیں اور جرنیل بادشاہ جرنیل باجوہ کو جرنیل بادشاہ بھی صحیح لفظ ہے لیکن جرنیل بادشاہ کو یعنی بادشاہ سلامت کو باجوہ صاحب کو گریفتار کر لیتے ہیں اور عمران خان کو گریفتار کر لیتے ہیں تو آپ جانتے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا امریکہ اپنی افواج پاکستان بھیج دے گا to take over پاکستان and to restore that government واپس لائے گا انہیں امریکہ نے ایسا کئی بار کیا ہے تو آپ جس غلط فہمی میں بیٹھے ہو اور جو کچھ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہ دھرنا کیا ہو رہا ہے ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو امریکہ یہی کھیل کھیلتا رہا ہے نواز شریف جنیجو بینظیر زرداری گلانی مشرف پھر نواز شریف پھر عمران خان سب کے سب سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں سب ایک ہی فیراؤن کی بنائی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ کے صدر کے ساتھ یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہوتا ہے وٹے سٹے کا رشتہ سن سائبہ سن پیار کی دھن میں نے تجھے چن لیا تُو بھی مجھے چن 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 سن سائبہ سن پیار کی دھن میں نے تجھے چن لیا تُو بھی مجھے چن یہ ان کی ٹریڈ یونین ہوتی ہے عالمی سیاست عالمی سیاست عزل سے ابلیس کی دنیا رہی ہے قویڈ پرو کھو قویڈ پرو کھو یہ لاتینی زبان کی ایک اسطلاح ہے بڑی قدیم بڑی قدیم لیٹن کی فریز ہے قویڈ پرو کو you do this for me and I'll do that for you you do this for me احسان کا بدلہ احسان ایک تو احسان کا بدلہ وہ احسان ہے نا جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وہ احسان جو ہم اللہ کے اوپر کرتے ہیں غریبوں کی مدد کر کے اندیکھا احسان ایسا احسان جسے صرف اللہ جانتا ہے جو کسی انداز میں کیا جاتا ہے یہ ایک عجیب طرح کی ٹرانسیکشن ہوتی ہے وہ احسان اور ہے اور یہ ریسپروکل ٹرانسیکشن ہوتی ہے میں نے تیرے لیے یہ کیا تو میرے لیے یہ کر جیسے کلاس میں جب ٹیچر کہتا تھا تم دونوں ادھر آؤ تم اس کے موں پہ تھپڑ مارو پھر تم اس کے موں پہ تھپڑ مارو تو تھپڑ مارنے والا آہستہ سے تھپڑ مارتا تھا اور دوسرا وہ بھی آہستہ سے تھپڑ مارتا تھا تو ٹیچر کہتا زور سے کیوں نہیں مارتے تو پھر ذرا سا وہ زور سے مارتا تھا سن سائبہ سن پیار کی دھن میں نے تجھے چن لیا تو بھی مجھے چن عالمی سیاست حق اور باطل کا کھیل نہیں ہوتا یہ ابلیس کی ابلیس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے یہ ابلیس کی دنیا ہے اسی کو عالمی سیاست کی زبان میں پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں بائی لیٹرالزم کہتے ہیں کویڈ پرو کو پاکستان کے عوام جنرل حمید گل مرہوم کا نام بے حد عدب اور احترام سے لیتے ہیں میں بھی ان کا نام بے حد عدب اور احترام سے لیتا ہوں جنرل حمید گل مرہوم نے اپنی زندگی کے ایک آخری انٹرویو میں ڈرتے ڈرتے دبے دبے الفاظ میں اپنے موں سے ایک راز افشا کیا ایک سچائی بول دی اور یہ جہاں تک میرے علم میں ہیں ان کی وفات سے قبل شاید ان کے آخری انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو تھا ووٹس ایپ پہ بہت چلا آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا آرمی کا چیف سیلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے سیلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے جنرل حمید گل صاحب نے مرہوم اس بات کرونا رویا کہ سینیورٹی میں پہلا نمبر تو میرا بنتا تھا لیکن میں سیلیکٹ نہیں ہوا سیلیکٹ تو امریکہ ہی کرتا ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے پھرتے ہو آپ بخوبی جانتے ہیں پاکستان بنایا کس نے تھا میں نے اس موضوع پر ایک تقریر کی تھی کہ پاکستان کیسے پلین کیا تھا امریکنز نے کب سے پلین کیا تھا اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنایا گیا ہے پاکستان کا آرمی چیف امریکہ ہی سیلیکٹ کرتا ہے جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل باجوا تک سب کے سب امریکہ ہی کی چوائسز ہوتے چلے آئے ہیں پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ارے روز کتنے پاکستانی مارے جاتے ہیں کتنے ہندوستانی مرتے ہیں ابھی کل رات بچارے بارڈر کے اوپر ایک دوسرے کو گولیاں مار مار کے کتنے لوگ مرے ہیں کل رات لائن آف کنٹرول کشمیر کی خبریں ہیں پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں مرتے جاؤ سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہا 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 البتہ البتہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اب اپنی سالمیت کا اپنی صدارت کی سالمیت کا شدید خطرہ لاحق ہے ڈانلڈ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں انہیں اپنے مخالفین کے شدید ترین الزامات کا سامنا رہا ہے امریکہ کے سیاسی مبسرین کہتے ہیں کہ امریکہ کی دو سو دو سو ترتالیس سالہ تاریخ میں کسی امریکی صدر کی اس درجہ مخالفت نہیں ہوئی جتنی ڈانلڈ ٹرمپ کی کی گئی ہے میری نظر میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے کمزور ترین صدر رہے ہیں اپوزیشن نے ان کے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھے ہوئے ہیں اس طرح باندھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ظالم کسائی اپنے جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے اور وہ جانور صبح و شام چیہیں مارتے رہتے ہیں لیکن اور کچھ کر نہیں سکتے گزشتہ تین سال سے امریکہ کے صدر سوائے آہ و فغان چیہیں چلانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے امریکہ کی غداری سے لے کر یعنی امریکہ سے غداری سے لے کر کمزور داخلی اور خارجہ پالیسی تک مخالفین نے ٹرمپ کے مخالفین نے الزامات کا کوئی ناوک کوئی دشنام کوئی تیرے ملامت کوئی تیرے تانہ نہیں چھوڑا ڈانلڈ ٹرمپ کو ضلیل و رسوہ کرنے کے لئے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات اقبال کا یہ مصرا ڈانلڈ ٹرمپ پہ حرف بحرف صادق آتا ہے یہاں امریکہ میں حال ہی میں عمران خان کی اقوامِ متحدہ میں بقاعدہ رونمائی رونمائی کی گئی وہ بڑے فخر کے ساتھ ٹرمپ اپنی تمام بہووں کی رونمائی کرتے ہیں جہاں جہاں پر امریکہ کا تسلط ہے جہاں جہاں پر امریکہ نے جمہوریت لائی ہے جو جو وہاں سے آتے ہیں ان کی ان دلنوں کی بقاعدہ وائٹ ہاؤس میں رونمائی ہوتی ہے اور تھوڑی سی اس کی جھلک فاکس ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو نئی دلن آئی ہے تو امران خان صاحب کی بقاعدہ رونمائی کے بعد امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں درون خانہ شدت کی تنقید کا سامنا ہوا ہے ٹرمپ مخالفین ٹرمپ کو ان کے صدارتی عہدے سے مازولی کی باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ کو اس شدت کی تنقید کا سامنا اس سے پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا جس شدت کی تنقید اب ہو رہی ہے مازولی کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ امریکہ کے سیاسی ہلکوں میں امران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کو ٹرمپ مخالفین نے اور یہ درون خانہ کی بات ہے تنقید کا نشانہ بنایا ہے سی این این اور فاکس ان چینلز میں کوئی خبر نہیں آئی میرے ایک ریپبلکن پارٹی کے دوست ہیں انہوں نے امران خان کی تقریر پہ یہ تفسرہ کیا کہ امران خان نے اپنی تقریر میں وہ تمام جملے بولے ہیں جو ایک ٹیررسٹ سوئیسائیڈ بامبر کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں خود کو بم سے اڑانے سے پیشتر جو اس کے دل میں خیالات گونجتے ہیں امران خان نے وہ تمام جملے اپنی تقریر میں بولے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ سوئیسائیڈ بامبر کے کنٹرول میں آدشی بارود کا بٹن ہوتا ہے امران خان کے کنٹرول میں ایٹم بم کا بٹن ہے میں نے اپنے ریپبلکن پارٹی کے دوست کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ بھائی فکر نہ کرو پاکستان کے نیوکلئر آرسنل کا بٹن امریکہ کے پاس ہے امران خان اور باجوا یہ لوگ پاکستان کے درشنی پہلوان ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں ڈانل ٹرمپ کو اب اپنی سالمیت کے لیے گزشتہ تین سال سے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں مولانا کے دھرنے سے ٹرمپ کو کوئی افاقہ ہوگا یا نہیں یہ الگ بات ہے آپ دیکھتے جائیے بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے اندیشہ تو یہ بھی ہے کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کو سریعہ بنانے کی لیکن جیسا کہ میں نے کہا دھرنا یا کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی جب تک پاکستان کے جرنیل اس میں شامل نہ ہو پاکستان کے دیگر دھرنوں کی طرح یہ دھرنا بھی پاکستان کے جرنیلوں کی ایک اور فخریہ پیش کش ہے امریکہ کہتا ہے مجرہ پیش کرو تو یہ جرنیل کبھی طالبان کو پیش کرتے ہیں کبھی بینظیر کو پیش کرتے ہیں کبھی ان نواز شریف کو پیش کرتے ہیں اور اب یہ تازہ پیش کش امران خان کی اور فضل الرحمان صاحب سے کہا گیا فضل الرحمان ضرورت ہے مجرہ پیش کرو مجرہ پیش کرو امریکہ کے صدر کی سالمیت کو خطرہ ہے مجرہ پیش کرو مجرہ حاضر ہے جناب آپ وردیاں بنوا کر دیں ڈنڈے سوٹے آپ دیں اب جب سڑکوں پر لاکھوں مولوی جلوس نکالیں گے گولیاں چلیں گی تو امریکہ کا صدر فخر سے یہ ویڈیو کانگرس میں چلوائے گا اور ان کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو پاکستان میں اگر امران خان جیسے مادرٹ مسلم پاکستان ریڈیکلائز ہو گیا تھا ان خطرناک داڑی والوں کے ویڈیوز دکھائی جائیں گے کہ دیکھو دیکھو تالیاں بجیں گی ڈانل ٹرمپ کے لیے کہ اگر ڈانل ٹرمپ اس مادرٹ مسلم کو لے کر نہ آتا تو نیوکلئر بامز ان داڑی والے فنیٹکس کے ہاتھ میں ہوتے پھر کیا ہوتا پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے جرنیلوں نے امریکہ بہادر کی خوشنودی کے لیے مولویوں کے مجرے کو پیش کیا ہو حقیقت یہ ہے کہ مولویوں کا مجرہ ایک ہزار سال سے ایک ہزار سال سے اب باسی بادشاہ یہی کچھ کرتے تھے بادشاہ خلق خدا کے سامنے ان مذہبی بدماشوں کے جلوس نکل واتے تھے اور پھر ان مذہبی بدماشوں کو چنتے تھے قتل کرواتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر ہم بادشاہ نہ ہوتے تو پھر ان خون خار درندوں کی حکومت ہوتی دیکھو بادشاہ سلامت تمہاری آزادیوں کے لیے کھڑے ہیں بادشاہ سلامت زل اللہ ہیں اللہ کا سایہ ہیں اللہ بادشاہ سلامت کو سلامت رکھے حضور کا اقبال بلند ہو پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے جرنیلوں نے مولویوں کو امریکہ بہادر کی خوشنودی کے لیے اٹھایا ہے مولویوں کو اٹھانا سڑکوں پہ لانا یہ ان جرنیلوں کا پرانا دھندہ ہے فضل الرحمان کا یہ دھرنا ڈانل ٹرمپ کا مو رکھنے کے لیے ہو رہا ہے quid pro co you do this for me and I'll do that for you میرے بھائیو آپ دیکھ رہے ہو کیا آپ چاہتے ہو اسی طرح سے فیرون کا نظام چلتا چلا جائے یہ ایسے نہیں جاتا فیرون کا نظام آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو پانچ ہزار سال کی تاریخ میں ایک کے بعد دوسرا فیرون آیا تھا ایک کے بعد دوسرا بعض کتابوں میں تین ہزار کی تاریخ لکھی ہے تین ہزار سال کہیں پانچ ہزار اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بعد میں جب رومنز آئے تو انہوں نے بھی فیرون ہی کے طور طریقے اپنائے امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کے ذریعے سے اس نظام کو لاتا ہے جمہوریت ڈیماریوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمہوریت کی مخالفت کی تھی آپ بھی غور کیجئے انسانیت کی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ڈیماری ہے جمہوریت ہے یہ کبھی وحدت قائم نہیں ہونے دیتی انسانوں میں نبی اکرم کا گول تھا توحید انسانیت کی وحدت امریکہ ساری دنیا میں چاہتا ہے کہ جمہوریت آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمہوریت کے خلاف اسی آئیڈیالوجی کے خلاف جد و جہد کی تھی یہ آئیڈیالوجی جو پارٹی بازی کی ہے اس کی مخالفت میں یہ آئیڈیالوجی تھی توحید کی وحدت کی یہ آئیڈیالوجی توحید وحدت جب تک جمہوریت رہے گی انسانوں میں نفرتیں پھیلیں گی ہندوستان میں اگر چندرگپت موریا کی حکومت ہوتی چندرگپت موریا جو بادشاہ تھا اگر ہندوستان میں وکرماجیت کی حکومت ہوتی جو بادشاہ تھا اگر ہندوستان میں اشوکہ کی حکومت ہوتی جو بادشاہ تھا تو کشمیر میں کبھی قتل عام نہ ہوتا کبھی نہ ہوتا کشمیر کے لوگ کہتے ہمیں اپنے علاقے میں رائٹ اف سیلف ڈیٹرمنیشن دے دو بادشاہ دے رہتے جمہوریت کا تقاضہ یہ ہے کہ جمہوریت پنپتی ہے نفرت کے پھیلانے سے آپ کسی ایک مائنورٹی کے خلاف آواز اٹھائیں اور کہیں کہ یہ مائنورٹی ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے تب آپ کو میجارٹی ووٹ دے گی یہ جمہوریت کا ٹرک ہے یہاں ٹرمپ نے میکسکنز کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ ہیں ہمارے پرابلم کی جڑ چور چکے حالانکہ یہی میکسکنز ہیں جو امریکہ کے لیے سارے کام کرتے ہیں اگر ایک دن یہ سارے میکسکنز سو جائیں یا ہڑتال پہ چلے جائیں امریکہ کا سارا کاروبار رک جائے امریکہ کا سارا وہ طبقہ جو کھیتوں میں کام کرتا ہے جو تازہ ترین پھل فروٹ لاکر امریکنوں کے ڈائننگ ٹیبلز تک پہنچاتا ہے یہ یہی میکسکنز ہیں لیکن انہی کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ چور اچکے ہیں دیوار بنائی جائے گی ان کے خلاف امریکنوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا جمہوریت کے ذریعے سے اگر امریکہ کو کوئی بادشاہ ہوتا کسی ایک کمزور کے پیچھے پڑ جانا کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں کرتا یہ صرف جمہوریت کا کمال ہے اور جب تک جمہوریت دنیا میں ہے اس وقت تک دنیا میں کبھی امن نہیں آئے گا لانت یہ ساری دنیا میں پاکستان بھی اسی میں شامل ہے یہی کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان فرعون علا فی الارد وجال اہلہ شیائیں یستدعفو تائفتم منہم یزبہو ابناہم ویستہی نساہم انہو کان من المفسدین فرعون زمین پر اپنی حکمرانی اپنے آرمی کے چیفوں کے ذریعے سے چلاتا ہے آرمی کا چیف علا فی الارد یہ فرعون کا آدمی ہوتا ہے چیف آرمی سٹاف علا فی الارد انہ فرعون انہ فرعون بے شک شک بھی نہ کرنا وہی آرمی کے چیف بناتا ہے آرمی کا چیف وَجَالَ اَحْلَهَا شِعَائِن شِعَائِن شِعَا وہ سیاسی جماعتیں بناتا ہے سیاسی جماعتیں وَجَالَ اَحْلَهَا قوم کے اندر قوم کے باسیوں میں وہ سیاسی جماعتیں بناتا ہے وہ مملکت کے لوگوں کی عوام کی طاقت کو توڑنے کے لیے سیاسی جماعتیں بناتا ہے وَجَالَ اَحْلَهَا شِعَائِن يَسْتَدْئِفُ تَعِفَتَمْ مِنْهُمْ ایک پارٹی کو کمزور دوسری کو طاقتور يَسْتَدْئِفُ تَعِفَتَمْ مِنْهُمْ قوم کی ایک سیاسی جماعت کو طاقتور اور دوسری کو کمزور یہ کھیل کھیلتا ہے جمہوریت کیا فریب ہے جب آپ اس دریاء میں خود پڑتے ہو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن کنارے پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آتا جب آپ سویمنگ پول کے اندر خود ڈیپ وارٹر میں چھلانگ مارتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ فیراؤن کا نظام ہے کیا اور کیا کرتا ہے فیراؤن کہ کبھی توحید نہ آسکے لوگوں میں کبھی وحدت کبھی یونٹی نہ آئے پارٹیاں بناتا ہے انہیں ایک دوسرے سے لڑواتا ہے ساری دنیا میں جو خون خرابہ ہے یہ سب جمہوریت کی دین ہے یزبہ ابناہم ویستہی نساہم قوم کے وہ بیٹے جن میں مردانگی ہوتی ہے انہیں زبہ کروا دیتا ہے مروا دیتا ہے یزبہ ابناہم قوم کے بیٹوں کو مروا دیتا ہے اور وہ جن میں جوہر مردانگی نہیں ہوتا جن میں نسائیت ہوتی ہے انہیں اوپر لاتا ہے انہیں حیات دیتا ہے ویستہی نساہم وہ جن میں نسائیت ہوتی ہے وہ جو فیبل مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ جو مفاد آجلہ کی جانب لپکتے ہیں ہمیشہ وہ آدمی جو فیبل مائنڈڈ ہوتا ہے وہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن چاہتا ہے یہ اس کی اس کی پرسنیلیٹی ٹریٹ ہوتا ہے امیجیٹ گریٹیفیکیشن وہ اس کی جانب لپکنے والا انسان ہوتا ہے نسا وہ جو دیکھنے میں عمر میں بڑے لگتے ہیں لیکن جن کی مینٹل ایج دس سال کے بچے سے بڑی نہیں ہوتی وہ جو بڑے ہو کے بھی بچوں والی عقل رکھتے ہیں فیرون کے یہ دل پسند ہوتے ہیں وہ انہی کو پروموٹ کرتا ہے پارٹیوں میں قوم کو تقسیم کرتا ہے اللہ فیل ارد وزیر آزم وہ چنتا ہے میرے پاکستانی بھائیو ایک خوشخبری سن لو ایک خوشخبری سن لو جس دن آپ چاہوگے جس دن آپ چاہوگے کہ فیرون کا یہ عالمی کھیل ختم ہو یہ اب ممکن ہے پاکستان کو فیرون کی غلامی سے نجات کا راستہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے دس سال پہلے جب میں نے تقریریں کرنی شروع کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ ایک دن آئے گا جب یہ قوم خود بولے گی خود جانے گی اللہ نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا ہے وہ ایک سمندر تھا نا جس کے بیچ میں اللہ نے موسیٰ کو راستہ دکھایا تھا کہ تُو اپنی قوم کو یہاں سے بچاتا ہوا لے جا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی ایک سمندر ہے اسی کے بیچ میں سے راستہ ہے اسی کے بیچ میں سے راستہ نکلے گا پاکستان کو فیرون کی غلامی سے نجات کا راستہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے میں پاکستان اور ہندوستان اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ تمام عالم انسانی کو فیرون کی غلامی سے نجات دلائیں گے یہ کبھی ممکن نہیں ہے الا و سلطان وائز فرقنا بکم البہرہ فانجینا کم و اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون یہ راستہ کیا ہے بہر کے بیچ میں سے راستہ یہ قرآن کریم کی عظیم و شان اسطلاحیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس بات کا یقین اور بھی زیدہ راسق ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ انسانی سوچ کی صدرت المنتحہ پہ تھے انسانی سوچ جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس کی آخری حد پہ محمد عربی کی سوچ تھی صلی اللہ سوچ سوچ یہ راستہ آپ نے دکھایا یہ قرآن آپ کے پاس رکھا ہے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اگلی تقریر میں پیش کروں گا عمران خان اور اس کی حکومت کی کیا حیثیت ہے یہاں ڈانل ٹرم بھی اپنی دستار سنبھالتا پھر رہا ہے قرآن کریم میں ہے مسل اللذی نتحذو من دون اللہ اولیاء کا مسل الانقبوت تتحذت بیتا و انا اوہن البیوت لبیت الانقبوت لو کانو یالمون وہ حکومتیں جو اللہ کے قانون کے بجائے کسی پیرنی کی جالی ڈرام بازیوں کے میجیکل بیلیفز کے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں مسل اللذی نتحذو من دون اللہ اولیاء وہ حکومتیں جو اللہ کے قانون کی بجائے کسی پیر کی جالی کرامت کے ڈرام بازیوں کے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں مثال ان حکومتوں کی ایسی ہے جیسی مکڑی کے جالوں سے بنایا ہوا کوئی گھر ہو کمسل انکبوت یہ حکومتیں مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہیں مکڑی کے جالوں کے بھی زیادہ کمزور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور و ناتوان مکڑی کے جالوں سے بنایا ہوا گھر ہوتا ہے آپ دنیا کی حکومتوں کو دیکھو حسنی مبارک نواز شریف صدام حسین شہنشاہ ایران قدافی نبی اکرم نے اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کی دعوت دی اور کن حسین الفاظ میں دی و اشرا قطل اردو بن نور رب بہا و و دی ال کتاب و جی بال نبی یی نا و شہدائے و قضی بین ہم بال حق و ہم لا یز لم ون وہ دن جب یہ نظام قائم ہوگا یہ زمین اپنے رب کے نور سے جگ مگانے لگے گی و اشرا قطل اردو بن نور رب بہا اس دن اللہ کے قانون کو سر عام سامنے لائے جائے گا و و دی ال کتاب اس دن اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو واضح کیا جائے گا و جی بال نبی یی نا و شہدائے اور قوم کے تمام لیڈرز کو اور جج صاحبان کو بلایا جائے گا آمنے سامنے بیٹھیں گے سب بٹھائے جائیں گے وَقُزِيَا بَيْنَهُم بِالْحَقِ کریسچنز جوز یہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھیں گے اور تمام اختلافی معاملات کو ختم کیا جائے گا سب اختلافات مٹ جائیں گے کیسے بِالْحَقِ کے سچائی کے ساتھ حقیقت اور حقیقت کی روشنی میں سچائی کے ساتھ کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اے میرے پیارے پاکستانیوں اللہ مرا نہیں ہے زندہ ہے اللہ نے آپ کی اور ساری انسانیت کی دعائیں سنی ہیں وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَان یہ قارون فِرْعَون حَامَان وَلَكَدْ جَاہُمْ مُوسَى وِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَقْبُرُوا فِالْأَرْدِ وَمَا کَانُوا سَابِقِينَ انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کے قیام کے بارے میں کہ کیسے آپ کو فرعون کی فرعون کے اس چنگل سے نجات دلانی ہے اس کے بارے میں آئندہ بات کروں گا اس تشنہ لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو جس تشنہ لب کو خواب میں دریہ دکھائی دے آخر میں ایک ضروری التماس دعا ہمارے محترم ساتھی جناب مرزا جمیل احمد دو دن قبل کوٹ ادو میں اللہ کو پیارے ہو گئے مرزا جمیل احمد کا تعلق کوٹ ادو زلا مزفر گھر سے تھا آپ جنت پاکستان پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے تھے جنت پاکستان پارٹی کی تشکیل نو کے وقت اکتوبر دو ہزار سترہ میں جن لوگوں نے کانسٹیچوشن آف دا پارٹی کے اوپر آئین کے اوپر دستخط کیے منظوری کے دستخط کیے جن زومان منظوری کے دستخط کیے جناب مرزا جمیل صاحب ان میں سے ایک تھے وہ لوگ جو سبیل اللہ کے قیام کے لئے جد و جہد کرتے ہیں سبیل اللہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت اس کا درجہ بہت بلند ہے قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے ان لوگوں کا جو سبیل اللہ کے قیام کے لئے اٹھتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کا قیام ان کا درجہ بہت بلند ہے اور جو اس راستے پہ تکلیفیں جھیلتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں ان کے درجات بے حد بلند ہیں قرآن کریم اس بات پہ گوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ گوا ہیں کہ چودہ سو سال کے بعد یہی تحریک جب دوبارہ اٹھی جن لوگوں نے جن ساتھیوں نے ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دیا ہے اس تحریک میں جناب مرزا جمیل احمد کی ان کے اہل خانہ کو ان کے بیٹوں کو اور جنت پاکستان پارٹی کے تمام ساتھیوں کو ہمیشہ اس مشن کے لیے متحد رکھے ربنا تکبل مننا انکا انتس سمیل علیم